اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں عویس ورلڈ انفرمیشن فرنڈز ایک بہت ہی دل خراش واقعہ ہوا ہے وہ لوگ جو پاکستانی نوجوانوں کو کامیابی کے میدان میں آگے نہیں دیکھنا چاہتے وہ لوگ جو اس قوم کی کامیابی کی راہ میں ہمیشہ کانٹیں پھینکتے ہیں کہیں یہ ملک دنیا میں سوپر پاور نہ بن جائے کہیں اس ملک کے نوجوان پوری دنیا میں اپنا نام نہ پیدا کر لیں کہیں یہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور محضب قوم نہ بن جائے انہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کو لیجنڈری موٹیویشنل سپیکر کاسم ملشاہ کی توفانی سپیچز اور سنہری گائرلیند سے دور رکھنے کے لیے ان کا یوٹیوب چینل ہیک کر دیا ہے کاسم ملشاہ وہ پرسن ہیں جو لوگوں کو نئی سوچ دیتے ہیں لوگوں کی زندگی بدلنے اور ان کو کامیابی کا رستاب داتے ہیں اصل میں یہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس قوم کی ینگ جنریشن کامیابی کے گر سکھے کیا وہ یہ سمیٹھتے ہیں یہ قوم جارہانہ انداز میں چلنا نہ سکھے یہ قوم اپنے ماضی کے سپاہ سالاروں کی طرح لڑنے کا جذبہ بول جائے یہ قوم قید عظم حومد علی جنہ کی طرح قوم کو لیڈ کرنا نہ سکھے تو یہ ان کی بول ہے اس قوم میں ایسے رہنما بھی موجود ہیں جو اس قوم کی ینگ جنریشن کو شیر کی طرح میدان میں اکیلے آنے پتن کا دفاع کرنے اور قوم کی سربلندی کے لیے کامیابی کے اصول سکھا سکتے ہیں ان لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ہی یہ قوم پھر متحرک نہ ہو جائے قاسم علشاء کے سنہری الفاظ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یوں ہی یہ قوم کامیابی کی راہ پر غامزن رہے گی اب نہ ہی اس کو رکنے والا ہے اور نہ ہی رکنے والی ہے کامیابی ہی اس کا وقار ہے